آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نو چیزیں بتانے والا ہوں جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی نمبر ون کمپلین دوستو اپنی زندگی میں سے کمپلین کا لفظ نکال کر پھینک دیجئے جی ہاں یہ آپ کی کامیابی کے راہ میں رکاوٹ ہے دوستو کمپلین نہ کیجئے کیونکہ اگر آپ کمپلین کرتے ہیں تو دوسروں کے اوپر آپ کا تاثر صحیح نہیں جاتا نمبر دو دوستو اپنی صحیحاتوں پر ڈاؤٹ کرنا چھوڑ دیجئے دیکھیں آپ بہترین ہیں آپ بہتر ہیں آپ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں تو یاد رکھے گا اگر آپ اپنی صحیحاتوں پر ڈاؤٹ کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو نمبر تری آج سے یہ تہہیہ کر لیں کہ مجھے بلیمنگ گیم ختم کر دینا ہے دیکھیں دوسروں پر اگر اپنی ٹیم پر کسی پر آپ بلیم کرتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام میں دوسرا بندہ شریک ہے اس پر اگر آپ بلیم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ جو ہیں وہ صحیح رہا پر نہیں جا رہے ہیں تو یاد رکھے گا کہ اپنی زندگی میں سے بلیم کا الفاظ نکال دیجئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ نہیں یار تم نہیں کرو تم نے ایسا کیوں کر دیا تم نے ایسا کیوں کر دیا تو یاد رکھے گا کہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو کمپلین کرتے ہیں جو بلیم کرتے ہیں چہتہ پوائنٹ یہ ہے کہ دوستو ہمیشہ یاد رکھے گا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا آپ سے نیگٹیو سیلف ٹاک کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں نے یہ کر دیا دوستو آپ بہت اچھے ہیں تو یاد رکھے گا کہ نیگٹیو سیلف ٹاک کرنا اپنا آپ سے بند کر دیجئے اپنی پوزیٹیو صلحیتوں کے بارے میں اپنا آپ کو بتائیے پانچوہ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں بن کر دیجئے ماضی کے بارے میں سوچنا بن کریں دیکھیں جو ہو چکا وہ ہو گیا اب آپ کو مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے آپ کا بھی جو موجود ہے حال اس کے بارے میں سوچنا ہے تو اپنا آپ کو تبدیل کیجئے گا نمبر سکس یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تبدیلی سے ڈڑتے ہیں دوستو اگر اپنا آپ میں تبدیلی لائیں گے اپنا آپ کو چینج کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں کب تک آپ ان چیزوں پہ چپکے رہیں گے جو کہ آپ کی پرانی چیزیں ہیں تو یاد اکھئے گا کہ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اور اس میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کیجئے نمبر سیون پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو امپریس کریں دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں گے باتیں بنائیں گے نکل جائیں گے لیکن آپ کا اپنی زندگی جی نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں امپریس مت کیجئے لوگوں کو اس کے علاوہ آٹھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رائٹ ہوں تو یاد اکھئے گا کہ آپ کو رانگ بھی بننا آنا چاہیے رانگ ایسا ہے نہیں کہ کسی کا حق کھا گیا ہے کسی کا کوئی بھی مال لوٹ لیا رانگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی کے اگینس ہے تو آپ اس پہ سکینٹ کر جائیں اگر وہ حق پر ہے اگر آپ رائٹ ہیں تو آپ اس اپنے ڈیسیجن پہ چپک جائیں کہ آپ کہیں کہ یار میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا باز آئیم رائٹ اگر آپ رائٹ ہیں تو نمبر نائن اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اپروول دے آپ اپنی زندگی کے بادشاہ خود ہیں تو یاد رکھئے گا کہ اگر آپ ان نو چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو زندگی آپ کی اور میری تبدیل ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے میرے ماں باپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے ماں باپ کے لئے ہمیشہ دعا گوھوں اللہ حافظ مجھے گوھوں